بھوک کو گرم کم کر لیں یعنی ان کے اپنے پیٹوں میں پیسہ جانا کم ہو جائے تو یہ جو پیسہ کھینچتے ہیں ہم سے یہ ہمارے اوپر نہیں خرچ کریں گے یہ جو کھینچتے ہیں پیسہ اپنے آپ کو سجانے بچانے کے لیے اس کے اندر کمی آ جائے گی اس سے مہنگائی پر فرق پڑے گا عام آدمی کے معیشت ان چیزوں سے افیکٹ ہوگی یہ جو معاشی اشاری ہیں ان سے افیکٹ نہیں درست ہوگی حسن عصار صاحب کے عام آدمی عام شہری کی معیشت اس کے معاشی رجحان بہتر ہوتے دیکھ پائے گا پالیسی کا فوکس وہ ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے یہ ہرگز نہیں ہوگا یہ پہلی بار میں یہ بات نہیں کر رہا میرا یہ بہت بہت زیادہ ہوں پتیس تیتی سال بارہ مجموعے ہیں اسی چیز کے گرد گھونتے ہیں یہ دیکھو یہ ناممکن ہے اس آدم خور عوام دشمن نظام کی موجودگی میں عوام کی آسودگی خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور خواب بھی وہ جو آپ دن کو دیکھتے ہیں جائیں کبھی ابھی آپ نے ایک آدھ اشارہ کیا پورا ملک اس کو سٹرپ تو کریں کبھی جم خانہ لاہور کا کرائی معلوم کریں یا جو مغرمہ چھم بگیار ہیں اس ملک میں ان کو تو چھوڑو جم خانہ اس کا کرایا سالانہ مہانہ پتہ کرو تین برلے کے گھر جتنا نہیں ہے بیرون ملک رکھو بات سنو کرایا معلوم کریں بیرون ملک کا شرافیہ کے احساسوں کا تقمینہ لگوائیں ہم بدیانت اور خان لوگ ہیں بہت سے لوگ انگیج کرو لگا دیں گے بد ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہوگا تو کم از کم سیونڈی فائیف تو ایٹی پرسنٹ ہوگا اور آپ دن کے رہ جاؤ گے کاریا کے ریس ہو جائے گا آدھ ملک کو تماشا یہ کیا دھکا چپایا ہے پاکستان میں کتنے فیصد زرہ زمین کتنے فیصد لوگوں کے پاس ہوش آ جائے گا اچھا ٹاپ ٹو ٹو یہ نام نیہاد قیدین ہیں یہ جمہوری رہنما تو فلا نیٹم کانے انکم ٹیکس کی مد میں انہیں کہو اخباروں میں اشتہار چھپیں صحیح یہ جتنے ہیں نمائندے انہیں کہو پھر ہم جیسے لوگوں سے پوچھو اب سے نہیں کب سے ٹھیک ہو گیا ان کا پتہ کرو اچھا آگے چلو سنو بتیس سال لکھا کے بنیادی جہری تبدیلیوں کا بغیر صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا سکتی ہے ستتر سال بعد ڈوب مرنا چاہیے ہم کو با جماعت ہمارے عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے اگر دو وقت کی تین وقت کی روٹی ہی مسئلہ ہے تو وہ تو پھر انگریزوں کے زمانے میں مغلوں کے زمانے میں سلاتینے دیلی مسلمانوں کے زمانے میں ہمارے تو محاورہ ہیں دو وقت کی روٹی روکی سکھی کھا ٹھنڈا پانی پی نہیں ہونا سب فراڈ ہے ٹھیک افتخار صاحب کوئی حل ہے میکروب معیشت میں بہتری کے بعد ریاست کے لیے چیلنج ہوتا ہے عام آدمی کی بھی فلا بہتری سوچنا تو انہوں نے ہے جو عہدوں پر اختیار کے ساتھ اختیدار کے ساتھ بیٹھے ہوں سوچیں گے کیا نو کھرب اناسی عرب روپے سے جان چھوڑاؤ بجلی سستی کرو گیس سستی کرو تیل سستا کرو ٹیکس کے نظام پر میرے ساتھی نے بہت ہی ناظرین تینکی فور وچنگ آپ لوگ نے حسن نصار صاحب کا انہرسی سنا پروگرام بلیک ان وائٹ میں آئیشہ بخش صاحب بارزیں کچھ سوالاتوں سے پوچھے تھے حسن نصار صاحب جو کافی گصے میں دکھائی دیئے اور وہ کہتے ہیں کہ نظام سے کافی وہ دل سردہ دکھائی دیئے انہوں نے کافی جھاڑ بھی پلائی حکومت کو بارل نظام جو ہے وہ اب جس طریقے سے چل رہا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کسی بھی ملک میں ہوتی ہے تو بڑا ہی زبدست ایک سسٹم ہوتا ہے بر اب صورتحال کافی کنٹرول میں ہے اب دیکھا جائے تو بڑے پورا طریقے سے سارا معاملہ آئینی ترامیم کا ہوا اور اس کے بعد پھر نیچیف جسٹس بھی بن گئے ہیں اور اس کے اوپر اب دیکھیں احتجاج اور جو سلسلے سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ ختم بھی ہو گئے اور اس کے بعد پرسکون محول میں سارا کچھ معاملہ ہو گیا اب دیکھا جائے تو اب نئی ترامیم کے اوپر بھی بحث چھڑ چکی ہے ستائیسویں ترامیم کے اوپر اب سب ہی چھبیسویں ترامیم کو بھول چکے اب ستائیسویں کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے کیا آگے سوال یہی اٹھتا ہے کیا آگے بھی مولانا فضل عیمان صاحب یا ان کی جماعت حکومت کا ساتھ دے گی اس ترامیم کے اوپر کوششیں کی جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ مولانا فضل عیمان صاحب کی جانب سے کیا لیا جاتا ہے اپنا اور ہمارے چینوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ